اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو خوش رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ مزیدار قسم کا لیفٹ آور روٹی کے ساتھ سناک بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزے کا بننے والا سناک ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں کون سے انگریڈنٹ استعمال کروں گی تو میں نے لیا جی رات کی یہ بچی ہوئی روٹی میرے پاس جو کہ ٹکڑوں میں ہے ساتھ ساتھ چھملا مرچے تھوڑی سی کٹی ہوئی لیمن کا ایک پیس ہے میرے پاس گریڈ کی ہوئی گاجر ہے دو ستین عدد ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے ایک ٹی سپون کون فلور ہے پیاز ہے کٹا ہوا اور کچھ سپائسز ہیں اور تین سے چار عدد درمیانے سائز کے بوائل کی ہوئے علم ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں روٹی کے پیس لے کر چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی ویڈیو کو فل بوچ کیا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی پارٹس کیپ نہ ہو اور آپ کی ریسیپی خراب نہ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کیا کریں فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں چھوٹا سا بیل آئیک ہے نہ ہے اس کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے گا سب سے پہلے جائے گا تو میں نے کر لی ہے روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے پیس اور ان کو ڈال دیا ہے چوپر میں اب میں نے اس کو بلکل چاپ کر لیا یہ دیکھیں کتنے سے بردست سے یہ روٹی کے پیس جو ہیں وہ چاپ ہو چکے ہیں اب میں ان کو ایک باؤل کے اندر نکال لوں گی اور ان کو سائیڈ پر رکھ لیں گے دوسری طرف میں نے بوائل کی ہوئے تین سے چار عدد آلو لیے تھے درمینے سائز کے ان کو بلکل میش کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اندر میں کٹیوی پیاز جو ہے چکور وہ ڈال دوں گی ہرا دھنیا ہری مرچ دو سے تین عدد اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کٹیوی شملہ مرچ میں نے اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر گریڈ کی ہوئی گاجر ہے میرے پر سوڑی سی وہ بھی اس میں میں نے شامل کر دی ہے اب میں اس کے اندر چاپ کی ہوئی جو روٹی تھی وہ ڈال دوں گی روٹی ڈالنے کے بعد اب اس میں میں نے جو لیمن کا آدھا سلائس لیا تھا اس کو اچھے سے نچوڑ دوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے چھوٹا لیمون ہو تو آپ دو بھی شامل کر سکتے ہیں دو پیس لیمون کے یعنی کہ ایک پورا لیمن جو ہے وہ اسمال کر سکتے ہیں اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اندر میں پاودر مسالے جو ہے وہ ڈال دوں گی اس میں سادہ سے مسالے جاتے ہیں نمک اور لال میر جو ہے وہ ایک ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں گنا کھوٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور کرش کیا ہوا دھنیا بھی ایک ٹی سپون جو ہے میں نے ڈالا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون جو ہے میں پون فلور شامل کر رہی ہوں اور اس کو پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ جو آپ نے اچھے سے کرنی ہے تاکہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ آلو اور روٹی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ ایک ڈو کی شکل جو ہے وہ بن جے گی یہ دیکھیں ڈو بن چکی ہے اب میں کر لوں گی جی ہاتھوں کو گریس آئل کے ساتھ اور تھوڑا سا اس کا پورشن لوں گی اور اس کو ایک کٹلس کی شکل جو ہے وہ دے دوں گی یہ دیکھیں میں نے لمبائی کے روکہ اس کا کٹلس بنا لیا آپ چاہیں تو اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ گول بھی دے سکتے ہیں لمبائی کے روکہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو اسی طرح سے میں تمام کٹلس جو ہے وہ بنا لوں گی یہ دیکھیں سب کٹلس جو ہیں بن چکے ہیں دوسرے طرف میں نے ایک فرائی پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے اس کو گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا لو فلیم پہ اب میں اس کے اندر کٹلس جو ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک ایک کر کے ڈال دوں گی اس میں میں کوئی انڈہ اور بریڈ کرم جو ہے وہ یوز نہیں کیا یہ بغیر انڈے کے اور کرم کے میں ان کو فرائی کروں گی میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ جو چینج کروں گی تو دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت ان کا گولڈن کلر جو آ چکا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی میں ایک سے دو منٹ اسی طرح سے فرائی ہونے دوں گی اب میں ان کو نکال لوں گی ایک ایک کر کے پلیٹر کے اندر اور پھر اسی طرح سے تمام کٹلس جو ہیں ان کو فرائی کر لوں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ مزددار قسم کے ہمارے لیفٹ اوور روٹی کے ساتھ زبردست قسم کے کٹلس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو مایونز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جو بھی آپ پسند ہو اس کے ساتھ سرف کر اس طرح آپ لیفٹ اوور روٹی سے کٹلس بنا کے کسی بھی چیز کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور اچھی سی زبردست سی مزددار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ